موسیقی ہر طرح کی تعریف اللہ جلہ شانہو کے لئے لائق اور زیبہ ہے بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر بالخصوص ہمارے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ وتعالی کی بے شمار رحمتیں نازل ہو نبی کے پیارے صحابہ پر آپ کے جان سار رفقہ پر حضرات علم ایک شرف ہے فضیلت اور بزرگی کا ذریعہ ہے علم کے ذریعہ کتاب و سنت کے اندر موجود حقائق اور معلومات کو حاصل کیا جاتا ہے اور اسی علم کے ذریعہ عبادات کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور اللہ سبحانہ وتعالی کی ہدایات کی روشنی میں معتبر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے یہ علم انسان کو دیگر حیوانات سے ممتاز کرتا ہے اگر یہ علم نہ ہو تو انسان انسانیت کے حدود اور دائرے سے نکل کر حیوانوں کے دائرے میں داخل ہو جائے یہاں علم سے مراد علم شرعی ہے جس کا حصول ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے اس علم کے بغیر ہماری عبادتیں اللہ سبحانہ وتعالی کے یہاں معتبر اور قابل قبول نہیں ہو سکتی ہیں بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہماری اور آپ کی باست اس غرض اور مقصد کے تحت کی تھی کہ ہم دنیا والوں کو ہدایت کی طرف لائیں ظلمت و تاریکی سے ان کو نور و زیع کی طرف لانے کی کوشش کریں اور اس کے لئے ظاہر بات ہے علم شرعی کی ضرورت ہے لیکن یہ علم اس سے ہم کورے ہو چکے ہیں اس علم سے ہم دور ہیں مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جس کے پاس مناسب انداز کا بھی علم نہیں ہے اتنا بھی علم نہیں ہے اس کے پاس کہ اس کی عبادتیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں انجام کو پہنچیں حتیٰ کی ارکان اسلام کا پتہ نہیں ہے کتنے ایسے احباب موجود ہیں جن کو نواقذ ایمان کا شعور نہیں ہے پیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صاحب زادیاں کتنی ہیں اس تعلق سے بھی اگر سوال ہو تو بہت سارے لوگ نہیں بتا سکتے خلفائے راشدین کون کون ہے نہیں بتا سکتے ایک وقت ایسا تھا کہ لوگ سیکھنے میں لگے رہتے تھے کتابوں کو پڑھتے تھے اس کے عادی تھے لیکن صورتحال بلکل بدل گئی ہے اس وقت موبائل نے ہم کو اور آپ کو پریشان کر دیا زیادہ تر ہمارے قیمتی اوقات موبائل میں صرف ہو رہے ہیں جس کی بنیاد پر حصول علم کے تعلق سے ہمارے ہاں کسی طرح کا کوئی جذبہ نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ بنیادی باتیں بھی ہمیں معلوم نہیں عقیقہ اس کو زبح کرنا ہوتا ہے اصل میں عقیقہ اس جانور کو کہتے ہیں جسے بچے کی طرف سے ساتھویں دن زبح کیا جائے اس کے زبح کی بات ہوتی ہے تو علم صاحب کو طلب کیا جاتا ہے قربانی کی بات ہوتی ہے تو علم صاحب کو طلب کیا جاتا ہے جنازے کی نماز کا مسئلہ ہوتا ہے تو علم صاحب کو طلب کیا جاتا ہے غرض ہر ہر مسئلے میں عالم صاحب عالم صاحب اور بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ باپ جس نے اپنے بچے کی پرورش اور پرداخت میں شب و روز بسر کیا رات کی راحتوں کو بھی اس نے تج دیا اس باپ کی ناش سامنے ہوتی ہے اور اس بیٹے کو اتنا بھی معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس کی بکشش کے لیے دعائیں کونسی کی جائیں یعنی جنازے کی نماز میں ہوتا ہے بیٹا لیکن اس کو پتا نہیں ہوتا کہ وہ دعائیں کونسی ہیں کہ جن دعائوں کو اگر پڑھا جائے ان کا ورد کیا جائے تو میرے والد کی مغفرت اور بکشش ہو سکتی ہے میرا بھائی آئین ممکن ہے کی بکش دیا جائے یہ بنیادی باتیں نہیں معلوم ہیں ہم کو اور اس پر کوئی افسوس بھی نہیں ہے جو صورتحال ہماری ہے صالف صالحین صحابہ طابعین ائمہ دین ان کی صورتحال بالکل الگ تھی بھائیو پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی حضرت سعید ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے نہایت فازل صحابی اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہلِ بیعت میں سے ان کے متعلق کہتے ہیں واللہ ہی ما رعائیتو اکبر علمہ اللہ کی قسم چند صحابہ کو چھوڑ کر اتنا بڑا عالم میں نے کسی کو نہیں دیکھا وَلَا أَحْزَرَ فَحْمَا اتنا بڑا فَحِيم اور زہین میں نے کسی اور کو نہیں پایا وَلَا أَكْسَرَ عِلْمَا اتنا بڑا عالم میں نے کسی اور کو نہیں دیکھا وَلَا عُوْسَعَ حِلْمَا اتنا بڑا بُرْدُبَار اور عَلِمُ تب چند صحابہ کو چھوڑ کر اس دھرتی پر میں نے کسی اور کو نہیں پایا وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنوما پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کے عمر صرف تیرا سال ہے اور نبی اس دنیا سے جب چلے جاتے ہیں تو ایک انساری صحابی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں حَلُمَّا فَلْنَطْلُبِ الْعِلْمِ چلو علم کو حاصل کیا جائے اس لیے کہ نبی کے کبار صحابہ بھی موجود ہیں چل کر کے ان سے کچھ سیکھ لیا جائے وہ عظیم صحابی کہ دھیر ساری دعاوں کے مستحق ہیں پیارے حبیب کے نبی نے متعدد بار جن کے تعلق سے کہا تھا اللہم فقہو فی الدین وَعَلِّمُهُ التَّعْوِيل اے اللہ دین کی فقاحت عطا کرو اے اللہ تفسیر کا حُلر دے دے اس کو چچا ذات بھائی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا زخیرہ ہے ان کے پاس لیکن اس کے باوجود جذبہ کیا ہے جذبہ یہ ہے کہ ان صحابہ کو تلاش کرتے ہیں جو کافی ذی علم ہیں ان حدیثوں کی طلب اور تلاش میں جاتے ہیں کہ جن حدیثوں کو صحابہ نے براہ راست پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہتے ہیں مجھے پتا چلا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں مجھے معلوم ہوا کہ عوالی مدینہ میں ایک شخص کے پاس ایک صحابی ہے رسول ہے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے انساری صحابی سے کہا چلو انہوں نے کہا اپنے پاس وقت نہیں ہے کچھ مسروفیت تھی انہوں نے ساتھ نہیں دیا فَتَرَقْتُ زَاقَ وَاَقْبَلْتُ اَطْلُبُ الْعِلْمِ میں نے ان کو چھوڑ دیا اور علم کے حصول میں لگ گیا انساری صحابی کے یہاں گیا مدینہ کے رہنے والے ہیں اور وہاں پہنچا تو قیلولہ کا وقت تھا ہے زہر کی نماز سے فراغت کے بعد کھا پی کر کے کچھ دیر صحابہ آرام کیا کرتے تھے لیکن علم کے حصول کی طلب دیکھئے جذبہ صادقہ دیکھئے صحابی رسول کے گھر کے پاس پہنچتے ہیں دروازہ بند ہے اور جاتے کون ہیں علم کے سمندر ہیں نبی کی متعدد دعاوں کے مستحق ہیں دروازے کے پاس اپنی چادر کو لیتے ہیں اور سر کے نیچے رکھتے ہیں فتہ وسط تو ریدائی ویسادہ بنا لیا تکیہ بنا لیا اور لیٹ گئے اور صورتحال یہ ہے کہ عرب کی چلچلاتی دھوپ ہے ہواوں کے چلنے کی وجہ سے گردوں گوبار چہرے پر آ کر کے پڑھتے ہیں سب کچھ برداشت کیا مقصود کیا ہے نبی کی ایک حدیث کو طلب کر رہا صحیح بخاری مسجد میں موجود ہے صحیح مسلم مسجدوں کے اندر موجود ہے قرآن کے تراجم ہیں اور یہ مسلمان ہے کہ اس کے پاس ٹائم نہیں وقت نہیں ہے اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو کم از کم پڑھ لیا جائے طہارت کے مسائل کو تو دیکھ لو وضو کے معاملات کو تو دیکھ لو عبادت کو تو کم از کم صحیح کر لو درست کر لو کچھ فکر نہیں کچھ غم نہیں ایک حدیث کی طلب اور چاہت میں وہاں لیٹے رہتے ہیں انتظار کرتے ہیں کہ عصر کی نماز کا وقت ہو صحابی رسول اٹھیں گے دروازہ کھلے گا مسجد کی طرف تشریف لے جائیں گے اور پھر اس کے بعد ان سے سوال کروں گا آرام میں خلل ڈالا مناسب نہیں سمجھا جب دروازہ کھلا تو دروازہ کے کھلنے سے جو آواز آئی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں فستائ قستو بیدار ہو گیا میں جاگ گیا میں سو گیا تھا آنکھ لگ گئی تھی اور اس کے بعد صحابی رسول نے دیکھا کہا مل لدی جعابک وہاں سے چل کے آپ ادھر آئے ہو سبب کیا ہے وجہ کیا ہے وہ کیا ہے مقصد جس کو لے کر کے آپ یہاں آئے ہو میرے گھر پر کہا بس میں نے سنا ہے انکا تحدیسو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث آپ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ ایک حدیث ایسی روایت کرتے ہیں لم اسماہو من جس کو میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا اس ایک حدیث کو لینے کے لیے آیا صحابی رسول نے کہا یبن عم رسول اللہ حلن ارسلتہ علیہ پیارے مصطفیٰ کے چچا ذات بھائی آپ نے مجھے بلا کیوں نہیں بھیجا کسی کو بھیج دیا ہوتا آپ نے میں چلا آتا آپ کے پاس آپ کو زہمت کرنے کی ضرورت نہیں تھی وہاں سے چل کر یہاں آنے کی اور وہ بھی ایک حدیث کے لیے کوئی حاجت نہیں تھی میں خود چلا آتا تو جانتے ہیں کیا کہا تھا حبر الامہ نے مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہمہ نے کہا تھا علم اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کے پاس چل کر کے جایا جائے اور آج آپ کی صورتحال کیا حافی جی کو بلا لو ٹوشن پر علم صاحب کو بلا لو ٹوشن پر ایک ہزار روپیہ چل جائے گا کام مہینے کا ہزار روپیہ لے لیں گے پڑھا دیں گے بچے کو علم کو آج اپنے دروازے پر بلا رہے ہو آپ اس لیے دردر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اس لیے جگہ جگہ رسول زلیل ہو رہے ہیں علم کی ہم نے قدر نہیں کی علم کو ہم نے بہت معمولی خیال کیا صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہمہ نے کہا تھا کہ صاحب علم چل کر نہیں جاتا جو علم کا حقدار ہے علم لینے والا ہے اس کو چل کر کے اہل علم کے پاس آنا چاہیے یہ روایت مستدر قلص صحیحین کے اندر ہے امام حاکم نے کہا کہ یہ صحیحین کی شرطوں پر پوری اتر رہی ہے امام زہبی رحمت اللہ علیہ نے کہا یہ صحیح بخاری کی شرط پر ہے امام زہبی نے توسیق کی ہے امام حاکم رحمت اللہ علیہمہ کی یہ ہمارے صلف میں سے ایک عظیم صحابی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہمہ یہی نہیں آپ حیران رہیں گے زخیرہ حدیث کو اگر آپ اٹھائیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ حدیث کے حصول کے لیے صحابہ نے جس طرح کوششیں کی قرآن عزیز کو سیکھنے کے لیے بھی انہوں نے وقت لگایا وقت دیا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا کتابت وحی کے لیے قرآن عزیز کی آیات کی کتابت کیا کرتے تھے وہ جن میں خلفاء راشدین کا نام آتا ہے چاروں خلفاء یہ کاتبین وحی میں سے تھے زید ابن سابت رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے نبی علیہ السلام کی مجلس میں موجود رہتے تھے یہ لوگ مقصود کیا تھا قرآن عزیز کی آیات کا جب آسمان سے نزول ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ اطحر پر تو ہم حیطہِ تحریر میں لائیں گے یہ مقصود تھا ان کا معاویہ رضی اللہ عنہ ہوتے وہ بھئی ابن قاب رضی اللہ عنہ ہوتے چاروں خلفاء کا نام بھی لیا گیا وہ بھی تھے زید ابن سابت رضی اللہ عنہ ہوتے اور سات صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہے قرآن کے پک کے حافظ ہو گئے تھے قرآنِ عزیز کی آیات کا نزولِ اجلال ہو رہا ہے اور صحابہ قرآن کی آیات کو یاد کرتے جاتے ہیں نبی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے اور اس سے پہلے سات صحابہِ کرام جو قرآن کے پک کے حافظ تھے کون کون ہیں عثمان رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ عبی ابن کعب رضی اللہ عنہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ سات سات صحابہ امام زہبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ نبی کی زندگی میں جنہوں نے قرآن کو پورے طور سے حفظ کر لیا تھا وہ یہ سات لوگ تھے خلفائے راشدین بھی حفاظ تھے لیکن نبی کی زندگی ہی میں حافظ یہ سات صحابہِ کرام بن چکے تھے نبی کی زندگی میں اور چار صحابہ ایسے تھے کہ نبی نے نام لے کر کے کہا تھا مسلمانوں خضل قرآن عن اربعت قرآن ان چار لوگوں سے سیکھو من عبداللہ ابن مسعود و سالم عبداللہ سے قرآن سیکھو رضی اللہ عنہ سالم رضی اللہ عنہ جو غلام تھے ابو حضیفہ رضی اللہ عنہ کے ان سے قرآن کو سیکھو یہ قرآن کے بڑے بڑے قاری تھے عبی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے قرآن سیکھو معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے قرآن سیکھو یہ صحیحِ بخاری کے اندر روایت موجود ہے چار صحابہ کا نام لے کر کے کہا کہ یہ قرآن کے بڑے قاری لوگ ہیں ان سے قرآن کو سیکھو اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو پیارے مصطفیٰ نے یہاں تک کہا کہ اگر اس دھرتی پر رہنے والوں میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ قرآن کو اس انداز میں پڑھے جو انداز جبرائیل علیہ السلام والتسلیم کا تھا جس لہجے میں جبرائیل قرآن کو لے کر کے آتے تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطحر پر نازل کرتے تھے اس انداز میں اگر کوئی قرآن کو پڑھلا چاہتا ہے تو چاہیے کہ وہ عبداللہ کے انداز میں قرآن پڑھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو اپنی سنن میں ذکر کیا قرآن کے لئے بھی انہوں نے وقت لگایا ٹائم دیا عورتوں میں سے کئی ایک عورتیں اسی ہیں جنہوں نے قرآن کو بھی زبانی یاد کر لیا تھا امہانی بنت عبی طالب رضی اللہ عنہ کیا کہتی ہے اِنَّنِ اَسْمَوْ قِرَاةً نَبِي بِاللَّيْلِ وَانَ عَلَى عَرِیشِ چھت پر ہو کر میں پیارے مصطفیٰ جب قرآن پڑھتے تھے اپنی پیاری آواز میں تو میں اپنے چھت پر کھڑی ہو کر کے نبی کی مبارک زبان سے نکلنے والی قرآن کی آیتوں کو سنتی تھے سن سن کر کے بہت ساری آیتوں کو میں نے حفظ کر لیا تھا صحابیہ کے اندر بھی جذبہ تھا امہانی حارسہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے سورہ قاب کو میں نے زبانی یاد کر لیا تھا پیارے مصطفیٰ جمعہ کے دن جو نمبر پر کھڑے ہوتے تھے تو سورہ قاب کی تلاوت کرتے تھے صحیح ہے مسلم کی یہ روایت ہے اور سن سن کر کے میں نے سورہ قاب کو یاد کر لیا زبانی یہ جذبات تھے ان کے ایک بار عورتوں نے شکایت کی اللہ کے رسول ہمارے لئے بھی محفل لگاؤ ہمارے لئے بھی اجتماع کرو ہم کو بھی ٹائم دو ہم بھی کچھ سیکھنا چاہتی ہیں غلبن علیک الرجال پیارے مصطفیٰ مرد لوگ حاوی ہو چکے ہیں غالب آگئے ہیں آپ سے سیکھنے میں وہ ہم سے آگے بڑھ چکے ہیں آپ ہمارے لئے بھی ٹائم دو پس پیارے مصطفیٰ نے ان سے بھی وعدہ کیا کہا ہفتے میں ایک دن تمہارے یہاں بھی پرگرام ہوگا عورتوں کا خالص پرگرام ہوگا اور پھر اس میں اللہ کی رسول جاتے اور عورتوں کو سمجھاتے صحیح ہے بخاری کے اندر یہ روایت موجود آپ ذرا دیکھیں قرآن کو تو سینوں میں محفوظ کیا اس کی تفسیر کو سیکھا صحابہ نے ساتھ ہی ساتھ حدیثوں پر بھی بڑا زور دیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مَا کَانَ مِنَا صَحَابِ النَّبِي اَحَدٌ اَكْثَرَ حَدِيثًا مِنِّنِ اِلَّا مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ اِبْنِ عُمَرَ اَوْ عَمْرٍ اس روی زمین پر حدیثوں کا جو زخیرہ میرے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے صرف ایک آدمی ہے ایک شخص ایک صحابی عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ ایک صحابی جن کے پاس حدیثیں مجھ سے بھی زیادہ ہیں کیوں؟ اِنَّهُ كَانَ يَقْتُبُ وَلَا عَقْتُبُ وہ لکھ لیا کرتے تھے صحیح بخاری کے الفاظ ہیں وہ لکھ لیا کرتے تھے محمد عربی کی حدیثوں کو جو لوگ کہتے ہیں حدیثیں لکھتے نہیں تھے لوگ یہ ان کے خلاف دلیل ہے بہت مضبوط دلیل ہے وہ حدیثیں لکھ لیا کرتے تھے حضرت ابو حررہ فرماتے ہیں اور میں لکھتا نہیں تھا اس لیے میرے پاس جو حدیثیں تھی اس سے بھی زیادہ حدیثیں عبداللہ ابن عمر کے پاس تھی رضی اللہ عنہما آپ ذرا دیکھیں امام بخاری نے صحیح بخاری میں ایک چیپٹر قائم کیا ہے بابت تناو فی العلم حصول علم کے لیے باری متعین کرنا باری لگی تھے کہاں کہاں چلے جاتے ہیں ہم لوگ کیاں کیا کرتے ہیں اتنا بڑا اجتماع لمبا چوڑا پندال کرسیاں سیکڑوں کی تعداد میں لوگ افراد کہاں افراد کہاں ہے کیا ذوق ہے ہمارے پاس کیا ہے جذبہ ہمارے پاس یہاں جو علماء کے بیانات ہوں گے کئی مہینے آپ کتابوں کا مطالعہ کریں وہ علم آپ کو حاصل نہیں ہو سکے گا جو علماء کے بیانات سے آپ کو ملیں گے انشاءاللہ لیکن اس کے باوجود ذوق نہیں ہے شوق نہیں ہے مت مر چکی ہے بس جہاں ہے وہی مگن ہے اور یہ احساس بیدار ہو چکا ہے کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے بہت کچھ ہے آپ ذرا دیکھیں باری متعین کیا تھا باری لگا لی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انساری صحابی دونوں نے آپس میں باریاں لگا لی تھی نبی کے پاس آنے میں ہم نے باریاں لگا لی تھی ایک دن نبی کے پاس ہو جاتے تھے قرآن سیکھتے تھے حدیث سنتے تھے تفسیر سیکھتے تھے اور اس کے بعد آتے تھے میرے پاس آ کر کے مجھے بتاتے تھے نبی نے یہ یہ بتایا ہے آج کا سبق یہ یہ رہا ہے اور دوسرے دن میں نبی کی مجلس میں جاتا تھا وہ کام پر چلے جاتے تھے میں سیکھتا تھا میں سنتا تھا اور آ کر کے اپنے انساری صحابی کو بتاتا تھا ساتھی کو بتاتا تھا صحیح ہے بخاری میں روایت ایسے ہی آپ ذرا دیکھیں الادب المفرد امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی شہرہ آفاق کتاب علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کی تحصین کی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ مدینہ میں موجود جابر ابن عبداللہ بڑے فاضل صحابی مدینہ میں موجود ہے اور خبر لگتی ہے کہ شام کے اندر ایک شخص ایسے موجود ہیں نبی کے صحابی ہیں ہمارے ساتھی ہیں جن کے پاس مظالم سے تعلق رکھنے والی ایک حدیث ہے لم اسماہو من رسول اللہ اس حدیث کو میں نے پیارے مصطفیٰ سے نہیں سنا انہوں نے براہ راست نبی سے سنا اس ایک حدیث کو لینے کے لیے ایک حدیث کو سننے کے لیے مدینہ سے سفر کر کے اور شام پہنچتے ہیں ملک شام آج کاروبار کے لیے کہاں جاتے آپ دوبائی جاتے بہرین جاتے ادر کنٹریز میں آپ کا آنا جانا ہوتا ہے ہندوستان کے مختلف شہروں میں آپ کا جانا ہوتا ہوتا ہے کس لیے کاروبار کے لیے کاروبار کو اس آپ دینے کے لیے کمانے کے لیے پیٹ پردے کے نظم کے لیے لیکن دین کے لیے کیا کیا آپ نے حصول علم کے لیے آپ نے کتنی بار سفر کیا اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے سنجیدہ انداز میں غور کرو آپ میرے بھائیو مدینہ سے سفر کر کے اور شام پہنچتے ہیں اور ایسے نہیں ابتع تو بئیرن ایک سواری میں نے مضبوط خریدی اوٹنی اور شدد تو علیہی رہ لی سامانے سفر اس پر لاد دیا سامانے سفر اس پر لادا وصر تو شہرہ ایک مہینے کی دوری اور مسافت تیہ کر کے میں شام پہنچا اور عبداللہ ابن عونیس رضی اللہ عنہ کے گھر پر پہنچا پتا کر کے عبداللہ ابن عونیس رضی اللہ عنہ کے گھر کے باہر ایک شخص ہے میں نے کہا جاؤ بولو مدینہ سے جا بھی رائے ہوئی ہے رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن عونیس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جا کے پوچھو جابر کون ابن عبداللہ عبداللہ کے بیٹے جابر مدینہ سے چل کر کے آئے ہیں آیا کاسی دور کہا ابن عبداللہ ہے حضرت جابر نے کہا عبداللہ کا بیٹا ہوں میں جا کر کے انہوں نے بتایا گھر سے باہر نکلے اور معانقہ کیا معانقہ کیا گلے ملے دونوں صحابہ اور اس کے بعد متعجب ہو کر کے کہا عبداللہ ابن عونیس عبداللہ عنہ نے ملے دی جابر اتنا دور سے چل کر مدینہ سے آپ شام آئے ہوئے ہو زمانہ کونسا تھا فلائٹ کا اس سواریوں سے لوگ سفر کرتے تھے ایک مہینے کی مسافتہ کر کے پہنچے تھے مقصد کیا ہے سبب کیا ہے کیوں آپ آئے ہو کہا ظلم و زیادتی کے اوپر ایک حدیث آپ نے محمد عربی سے سنی ہے ایک حدیث اس ایک حدیث کو لینے کے لیے آیا ہوں اتنا طویل سفر تے کر کے ایک حدیث کو لینے کے لیے آیا ہوں وہ حدیث ہمیں بتا دیجئے یہ جذبہ تھا صحابہ کا ہمارے سلف ہے وہ ان کا یہ جذبہ تھا اور ہم کہا ہے سب کچھ بنا بلایا موجود ہے کتابیں چھپ کر سامنے موجود ہیں ایسے متعدد مسائل آپ کے ذہن میں ہوں گے جن میں آپ کشمکش کے شکار ہوں تناکس کے شکار تسلی اور تشفیح آپ کو حاصل نہیں ہے لیکن ٹائم نہیں ہے امام صاحب کے پاس بیٹھ کے اگر پوچھو تو کہیں گے اب تک کہا تھا تُو بال سفید ہو گئے اب تک کہا تھا تُو تو شرم کی بات ہے یار کی بات ہے ہم نے شرم سمجھا شرم کی بنیاد پر ہم نے سیکھنا چھوڑ دیا جس کی وجہ سے آٹھ آٹھ بچوں کے باپ اور اب تک گسلے جنابت کا طریقہ نہیں آیا اللہ کی قسم اب تک نہیں پتا ہے یہ منمانی چل رہا ہے سارا کام منمانی چل رہا ہے بس چلنے دو سیکھنے کی ضرورت ہے طالب العلم فریغت علا کل مسلم یہ بنیادی معاملات جس سے ہماری عبادتیں صحیح ہو جائیں شب و روز کے مسائل کا استرزار ہو جائے اتنا کچھ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت دولوں پر فرض ہے میرے بھائیو آپ ذرا سوچیں نبی علیہ السلام کے صحابہ میں ایسے کئی لوگوں کی بات ہیں کئی مثالیں موجود ہیں ان کا جو معاملہ تھا وہ بالکل اپنی جگہ پر درست اس کے بعد کے لوگوں نے بھی کوششیں کی محلتیں کی آپ ذرا دیکھیں ایک بہت مشہور نام امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا بہت مشہور نام یتیم تھے باپ کے سایہ شفقت سے محروم تھے امام بخاری محمد ابن اسماعیل البخاری اور صورتحال کیا تھے شام گئے بسرہ گئے مکہ و مدینہ گئے مصر گئے مختلف بلاد و امسار کا رخ کیا اور مقصد کیا تھا نبی کی حدیثوں کو لینا جمع کرنا اکٹھا کرنا دور دراز کے سفر پر جا کر کے نبی کی حدیثوں کو لیا اور کیا کہا گیا بعد میں امیر المومنین فی الحدیث ان کے جو اساتزہ ہوتے تھے کلاسوں میں وہ بھی مرعوب ہو جاتے تھے اتنا بڑا مقام اتنا بڑا رتبہ پاہوں میں چیتھے بات کر کے چلتے تھے سوار ہی نہیں غربت و افلاس کا زمانہ تھا پریشانی کا دور تھا اور ماں نے ان کی تعلیم کا نظم و نسک کیا مقدور بھر جگہ جگہ جا کر کے حدیث کا ایک بڑا زخیرہ اور صورتحال یہ ہے کہ دنیا کے کسی بھ بھی مطبع فکر کا کوئی بھی عالم ہو عالم عالم کی بات کر رہا ہوں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی جلالت شام سے بخوبی واقف ہمارے یہاں اہل الحدیث کے بچے بچے واقف امام بخاری رحمت اللہ علیہ کون تھے ان کی صحیح کا مقامہ مرتبہ کیا ہے یہ اکثر لوگوں کو معلوم اکثر لوگوں کو معلوم اللہ نے وہ مقام دیا کہ دنیا میں خال خال لوگوں کو وہ مقام نصیب ہوتا ہے ماں نے پڑھایا تھا ماں نے ان کے ہاں جذبہ بیبار کیا تھا اور ان کے ان کے تعلم کا پورا نظم کیا تھا کس نے ماں نے اور حالت کیا تھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ ان کے استاد ہیں محمد ابن عساق خزائمہ رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں واللہ مَا رَائِتُ تَحْتَ عَدِيمِ سَمَائِ اتنا بڑا حافظِ حدیث دیکھا اللہ کی قسم فَوَاللَّهِ اِن قَالَ الْبُخَارِيُو اللہ کی قسم اگر امام بخاری کسی حدیث کے متعلق کہہ دے لعارف میں اس کو نہیں جانتا فَلَيْسَ بِحَدِيثٍ وہ محمد عربی کی حدیث نہیں ہو سکتی جس حدیث کے متعلق امام بخاری لعلمی کا اظہار کر دے وہ محمد عربی کی حدیث ہوئی نہیں سکتی ہے یہ کون کہتے ہیں محمد ابن عساق ابن خوزیمہ رحمت اللہ علیہ اور صورتحال کیا تھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ خود کہتے ہیں حفظت و مئت علف حدیث صحیح ایک لاکھ صحیح حدیثوں کو میں نے یاد کر لیا تھا ایک لاکھ صحیح حدیثوں کو وحفظت و مئت علف حدیث غیر صحیح اور دو لاکھ غیر صحیح حدیثوں کو ضعیف روایات مناکیر اباتیل مختلق روایات دو لاکھ زعیف روایات کو اور ایک لاکھ صحیح حدیثوں کو میں نے یاد کر لیا تھا زبانی کتنی حدیث ہیں آپ کو یاد آپ حل الحدیث ہیں کتاب و سنت کے حامل و محتمسک ہیں کوئی بھی کیسا بھی گیا گزرا مسلمان ہو چند صورتیں پہ اس کو ضرور یاد رہیں گی سورہ فاتحہ کم سے کم یاد ہر ایک کو ہوگی سورہ فاتحہ سورہ فلق ہے ناس ہے لیکن ایک حدیث آپ الفاظ پڑھ کر کے بتا دیں آپ شاید کوئی کھڑا ہو اور اس طرح کی جرات کر سکے ایک حدیث ترجمہ نہیں الفاظ کے ساتھ عربی الفاظ کے ساتھ آپ پڑھیں آپ حل الحدیث ہیں نہ پڑھیں الحمدللہ ہیں پڑھنے والے بھی ہیں لیکن اکثریت اس پر قادر نہیں ہے اس کی کوششیں نہیں ہو رہی ہیں الحمدللہ مقاتب میں پڑھنے والے بچوں کو کئی کئی حدیث ہیں یاد ہے زبانی لیکن یہ بڑے بوڑے نوجمان ان کو موقع نہیں ہے موبائل نے ان کو پاگلہ اور باولہ کر دیا ہے اکثر لوگوں کو ٹائم نہیں ملتا ان کو دو دو تین تین چار چار گھنٹے لگے رہیں گے لیکن اس کے لئے ٹائم نہیں استخرجتوہ من ستے میتے الف حدیث چھے لاکھ حدیثوں کا زخیرہ ہے سامنے اور سات ہزار پانچ سو ترسٹھ حدیث ہیں صحیح بخاری میں کل روایات مقررات کو لے کر سات ہزار پانچ سو ترسٹھ اور کتنی حدیثوں میں سے منتخب کیا چھے لاکھ حدیثوں میں سے صرف سات ہزار پانچ سو ترسٹھ حدیث ہیں اور کیا کہتے ہیں اللہ کی قسم اپنی کتاب صحیح کے اندر میں نے کسی حدیث کو نقل نہیں کیا مگر اس سے پہلے میں نے غسل کیا دو رکات نماز پڑھی غسل کیا اور دو رکات نماز پڑھی تم حدیث کو نقل کیا صحیح بخاری کے اندر یہ صورتحال امام بخاری رحمت اللہ علیہ ان کے استاد ہیں امام احمد ابن حنبل دس لاکھ حدیثوں کے حافظ دس لاکھ حدیثوں کے حافظ بہت ہی عظیم مقام امام شافعی رحمت اللہ علیہ جیسے ابقری شخص عالم بالحدیث عامل بالحدیث اور محدث کبیر بڑی عظیم شخصیت امام احمد ابن حنبل کے بارے میں کیا کہتے ہیں امام شافعی کہ میرا یہ شاگرد آٹھ چیزوں میں امام ہے آٹھ چیزوں میں آٹھ چیزوں میں آٹھ فنون کا یہ امام ہے امام احمد جو امام بخاری کے استاد دس لاکھ حدیثوں کے حافظ حدیث کا امام ہے قرآن کا امام ہے سنت کے امام فقر کے امام ہیں لغت کے امام ہیں اور زہد کے امام فقر کے امام ورہ کے امام آٹھ فنون اور آٹھ اشیا کے امام کون امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا کوفہ سے چل کر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد آتے ہیں اور مدینہ میں امام مالک رحمت اللہ علیہ سے حدیث کا درس لیتے ہیں حدیث کا درس لیتے ہیں کوفہ سے چل کر کے آتے ہیں امام محمد ابن حسن شہبانی اور حدیث کا درس لیتے ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد حمد ابن زید فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہتے ہیں مدینے میں اعلان ہو رہا تھا جب مدینے میں گیا تو اعلان ہو رہا تھا کہ مدینے میں مالک ابن انس کے علاوہ نہ کوئی حدیث بیان کر سکتا ہے اور نہ کوئی فتوہ دے سکتا ہے یہ جلیل القدر لوگ تھے جلیل القدر لوگ تھے ہمارے سلف تھے بڑی کابشیں کی بڑی محنتیں کی ہمیں بھی ان کے ڈگر پر چلنے کی ضرورت ہے ان کے نقشے قدم پر چلنے کی ضرورت ہے جو مومن ہے اس کی پہچان محمد عربی نے بتائی ہے بعض لوگوں نے اس حدیث پر کلام کیا ہے لیکن کئی ایک محدثین نے اس کی تحصیل اور تصحیح فرمائی ہے کیا روایت کہ جو مومن ہوتا ہے اس کا پیٹ علم دین سے کبھی نہیں بھرتا لَنْ يَشْبَعَ مُومِنٌ مِّنْ خَيْرٍ حَتَّى يَكُونَ مُنْتَحَاهُ الْجَنَّةِ کئی لوگوں نے اس کو حسن قرار دیا جو مومن ہوتا ہے جب تک مر نہیں جاتا اس کا پیٹ خیر سے یعنی علم شرعی سے نہیں بھرتا یہ مومن کی پہچان اس لئے اپنے رویے پر ہمیں نظرِ ثانی کرنے کی ضرورت اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے سلف کے منحج کو اپنانے کی ضرورت ہے زیادہ سے زیادہ علم کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور کتابوں پر موبائل پر انٹرنیٹ پر منحصر ہو کر کے رہ جائیں اور انہی کو ہم ولمہ سمجھ لیں اور جو ولمہ ہیں بڑی اہم شخصیات ہیں ان سے گریز کریں اور ان سے سرفے نظر کریں یہ اہلِ بیداد کی پہچان ہے یہ گمراہ لوگوں کی پہچان ہے کتابوں سے صرف علم نہیں حاصل ہوتا معتبر علم وہ ہو ہی نہیں سکتا ہے جو انٹرنیٹ سے حاصل کیا گیا ہو صرف کتابوں پر انحصار کرتے ہوئے حاصل کیا گیا ہو معتبر علم وہ ہے جو علماء کی رہبری اور نگرانی میں حاصل کیا گیا ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے عمل کی توفیق عطا فرما اور زیادہ سے زیادہ علم دینی اور شرعی کی حصول کی اللہ ہم سب کو توفیق دے صرف کے منحج اور طریق پر چلنے کی ہم کو توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی